پاکستان مسیبت کی گھڑی میں ترکیہ کے ساتھ پاک فوج کے امدادی دستے پہنچ گئے اے پی سی موخر وزیراعظم شہباز شریف کل ترکیہ جائیں گے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سید آسیم منیر کی ہدایت پر پاک فوج کے دو دستے ترکیہ پہنچ گئے فیلڈ اشپتال قائم پاک فوج کے دستوں میں اربن سرچ ان ریسکیو ٹیم میں ریسکیو ماہرین، سونگھنے والے کتے، تلاشی کے آلات اور آرمی ڈاکٹروں کے ساتھ نرسنگ سٹاف، ٹیکنیشنز پر مشتمل ایک میڈیکل ٹیم شامل حکومت پاکستان کی طرف سے امدادی سامان سے بھرے تیاروں کی روانگی کا سلسلہ بھی جاری لاہور سے بھیجی گئی اکامن رکمی ریسکیو ٹیم بھی ترکیہ پہنچ کر امدادی سرگرمیوں کا حصہ بن گئی ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلسلے کے بعد ہلاکتوں اور تباہی کے مناثر دل دہلاتے نے والے ہیں مزر آسم شہباز شریف کہتے ہیں بڑے پیمانے پر انسانی علمیہ تے کر دل ٹوٹ گیا ترکیہ کے ساتھ اکچہتی دکھی انسانیت کے لئے ٹھوس اور بروقت ماتی امداد کی صورت میں تبدیل ہونی چاہتے وہ دھر سینٹ پر زلسلے پر مسلم ممالک سے سارے اکچہتی کی قراردار متفقہ طور پر منصور کر لی گئی ترکیہ اور شام اپنی تاریخ کے سب سے علمناک سانہے کا شکار ہر طرف تباہی ہی تباہی بستیوں کی بستیاں زمین بوس ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار سے بڑھ گئی سولہ ہزار سے زائد زخمی پانچ ہزار چھ سے زائد امارت ملبے کے دھیر میں تبدیل سخت سردی میں سیکڑو لوگ بھگر متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے چوبیس گھنٹے ریسکیو آپریشن آفٹر شاکس کا سلسلہ آج بھی چاری سب سے کم شدت کا آفٹر شاک پانچ آشاریا سات ریکارڈ کیا گیا ترکیہ میں ہلاک زلزلے کے بعد ہونے والی تباہی کے دل خراش اور انمناک مناظر سوشل میڈیا پر وائرل تباہی کی داستانیں سناتی ویڈیوز دیکھ کر ہر آنکھ اشبار ترک صدر رجب تیہ برتبان کا ملک میں سات روزہ سوک کا اعلان چین امریکہ جرمنی ہولینڈ ایران اسرائیل بھارت سمیت پوری دنیا سے امداد پہنچنا شروع وزیراعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے زلسلہ متاثرین کے لئے ریلیف فرن قائم کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا ایک ماہ کی تنخواہ وزیراعظم ریلیف فرن میں دینے کا اعلان وفاقی وسیر مریمورنگ سب کہتی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے مخیر حضرات سے براثر ملک ترکیہ کی فراغ تلانہ امداد کی اپیل کی ہے وزیراعظم شہباز شریف کل صبح انکرہ روانہ ہوں گے وزیراعظم کے دور ہے ترکیہ کی وجہ سے چمیرات نو فروری کو بلائی گئی ای پی سی معاخر کی جا رہی ہے اتحادیوں کی مشاورت سے نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا سابق صدر جنرل ریٹائیٹ پرویس مشرف کی نماز جنازہ ملیر کینٹ پولو گراؤنڈ میں ادا اولڈ آرمی ملٹری کبرستان میں سوپردے خاک سابق صدر پرویس مشرف کی نماز جنازہ میں لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوئے چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا نے نماز جنازہ میں شرکت کی جنرل ریٹائیٹ اشفاق پرویس کے آنی جنرل ریٹائیٹ کمر جاوید باجوا نے بھی شرکت کی سابق فسین داخلہ شیخ رشید کی درخواست زمانت مسترد اسلام آباد کی جوڈیشل مجسٹریٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا شیخ رشید کی جانب سے الزام کو بار پر دہرانا زمانت خارج ہونے کی وجہ قرار ملزم کی طرف سے جرم کو بار پر تقرار کا کیس ہے ملزم کو زمانت دے دی جاتی ہے تو جرم دہرانے کا خطرہ ہے شیخ رشید کے ان بیانات کو نظر نداز نہیں کیا جا سکتا عدالت کا تفصیلی فیصلہ جاری شیخ رشید کے وقلہ کا زمانت مسترد کرنے کا حکم چیلنج کرنے کا فیصلہ اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں شیخ رشید کی درخواست زمانت داہر کی جائے گی جیل برو تحریک ہم پہلی جو ہے اس کا آغاز کر چکے جیل برو تحریک کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جو ہیں اس وقت پاکستان میں ریجسٹریشنز کروا رہے ہیں یہ تحریک میں لیڈرشپ سب سے پہلے جائے گی جیل ہم سے سب سے پہلے گرفتاری میں دوں گا اور باقی لوگ بھی گرفتاریاں پہلے لیڈرشپ گرفتاری دے گی کارکران انشاءاللہ تعالی اس کو فالو کریں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی ہی بڑی تحریک ہوگی جتنی ہم نے پاکستان کی ازادی کے لیے تحریک شروع کی دیجئے تحریک انصاف کا آئندہ ہفتے سے جیل برو تحریک شروع کرنے کا آئلہ ڈرہنما پی ٹی آئی فواد چوہری کہتے ہیں جہلم میں سب سے پہلے گرفتاری میں دوں گا ملک میں فوری الیکشن کرانے کا بھی مطالبہ فواد چوہری نے کہا معیشت کے استحقام کے لیے شریف برادران کی غیر ملکی دولت واپس لائے جائے آئین کی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں الیکشن کرائے جائیں آئین کہتا ہے جس دن اسیمبلیاں ٹوٹیں گی اسی دن گورنر تاریخ دے گا پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے کہا آئندہ ہفتے پاکستان کی سمت کا تائین ہونے والا ہے پارلیمنٹ کی پیدا کردہ تناصیات حل کرنا عدالت کا کام نہیں پارلیمنٹ اپنے تناصیات خود حل کرے چیف جسدس امرتہ بندیال کے نئے ترامیم کے خلاف ترقواز کی سمات میں ریمارکس کہا پاکستان بننے سے اب تک ازداد کرپشن کا قانون معشود رہا عمران خان کو شاید نئے ترامیم سے اصل قانون کے تقاسے بدل جانے پر تشویش ہے اس کیس کے ذریعے نیب قانون پر ریڈ لائن مقرر کی جائے گی آپ ملک کو مزید کسی نئے بوران کا شکار نہیں کر سکتے آپ انتخابات پر مان جائیں اگلا ڈیمانڈ کریں گے الیکشن کمیشن بدلو عمران خان کی یہ فطرت ہے اگر اس کی آپ ایک بات مانیں گے وہ دوسرا مطالبہ کرے گا دوسرا مانیں گے وہ تیسرا کرے گا ملک میں ایک وقت میں انتخابات ہونے چاہیے اور یہ الیکشن کوئی کھیل نہیں ہے اس ملک میں پہلے بھی مختلف مواقع پر انتخابات جو ہیں وہ التوا ہوا اس کا اس التوا کی بلکل یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی الیکشن سے ہم دورنا چاہتے ہیں الیکشن پہلی بار لڑنا ہے بار بار انتخابات سے ملک انتشار کا شکار ہوگا قومی اور صوبائی اسیملیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے وفاقی وزیر خواجہ سادھ رفیق نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایسے حالات نہیں تھے کہ دو اسیملیاں صوبائی اسیملیاں توڑی جاتی مزرعالہ کو دباؤں ملا کر اسیملیاں توڑوائی گئیں الیکشن کھیل نہیں معاشی صورتحال مزید انتشار کی متحمل نہیں ہو سکتی تحریک انصاف کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اے پی سی میں شرکت کرنی چاہیے دہشتگردی کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر کرتار ادا کرنا پڑے گا امران خان کی خلاف کا آسات نامزدہی میں مبیانہ بیٹی ظاہر نہ کرنے کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارچر پینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی پہ جسٹس موسین اخترکیانی اور جسٹس اربار پحمد داہر پینچ کا حصہ ہوگی نو فرفری کو سماعت ہوگی تو اشاہ خانہ کیس میں امران خان غیر حاضر فرد جرم آئید نہ ہو سکی میڈیکل ریپورٹ پیش کرنے پر حاضری سے استثمہ کی درخواست منظور امران خان کے وکیل نے تین ہفتوں کی تاریخ کی استعدہ کر دی فرد جرم کے لیے نئی تاریخ بات میں بتا جائے گی سماعت کے دوران امران خان کے وکیل اور الیکشن کمیشن کے وکیل میں تلخ کلامی بھی ہوئی خیبر پختنخواہ اسیملی کے انتخابات کی تاریخ کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت پشاور ہائی کوٹ نے سبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیے آئندہ سماعت پر جواب طلب ایڈوکیس جنرل کا کہنا تھا کہ گورنر چھتیس دن تک الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر سکتا ہے درخواست گزار کے وکیل نے کہا گورنر کہتا ہے امن و امان کا مسئلہ ہے اس لیے سبائی اسیملی کے انتخابات کرانا مشکل ہے لیکن قومی اسیملی کی تینتیس نشستوں پر زمنی الیکشن کرایا جا رہا ہے عدالت نے سماعت چودہ فروری تک ملتبی کر دی سابق مسئلہ پنجاب جادری پرویسی لاہی سے لیگل ٹیم کی ملاقات سیکرٹری پنجاب اس سپلی محمد خان بھٹی کی گرفتاری اور ان کی رہائشگاہ کی چھاپے پر مصمت پنجاب کے نگران حکومت کے اقدامات کے خلاف عدالت سے روجو کرنے کا فیصلہ پرویسی لاہی نے کہا نگران حکومت جادر اور چار دیوارے کا تقدس پامال کر رہی ہے پی ڈی ایم کا زمنی الیکشن لڑنے سے انکار ایم کی ایم کا جانب سے اقرار کا مظاہرہ کیا گیا پاکستان کراچی سے قومی اسمبلی کے زمنی الیکشن میں حصہ لے گی فارو ستار مصطفیٰ کمال وسیم اختر بھی میدان میں اتریں گے قومی اسمبلی کے نو حلقوں کے لیے حتمی ناموں کا اعلان خالد مقبول صدیقی کریں گے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ اکتر پیسے کے اضافے سے دو سو چیہتر روپے کی سطح پر بند پاکستان سٹاک ایکچینج میں تین سو اکتیس پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ کاروبار کا اختتام ہنڈرڈ انڈیکس بڑھ کر اکتالیس ہزار پانچ سو بائس پوائنٹ کی سطح پر بند سینٹ میں وزراء کی عدم موجود کی پر اپسیشن کا احتجات سینٹر مجتاہ کے ماتے کہا کہ ایوار میں صرف دو فزراء ہیں ستتر اکنی قابینہ کے باقی وزراء کہا ہیں چیئر بین سینٹ بولے وزراء کی موجود کی یقینی بنانے کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں سینٹر بہرمتھنگی موسی نسیس اور فیصل جاوید کے درمیان تلچنوں کا تباتلہ تحریک انصاف ووک آؤٹ کر گئی قراب معاشی صورتحال پر سینٹر محسن عزیز نے تحریک ایلتوا پیش کر دی موٹنگ کے بعد تحریک ایلتوا مسترد ہونے پر اپوزیشن پھر ووک آؤٹ کر گئی منجاب کی نگران حکومت منپسند تائیناتیاں کر رہی ہے زمدی الیکشن کے نام پر ڈراما کیا جا رہا ہے شاہ محمد قریشی کی کاغذات نامزد کی جمع کرانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن اپنے لیے نہیں پاکستان کے لیے لڑ رہا عوام کو زمدی الیکشن میں اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی ملک میں حالیہ بچھلی بریک ڈاؤن بچھلی بہالی کے پروسس میں تربیلہ پاپور ہاؤس سات بار فیل ہوا قائمہ کمیتی پاپور میں انکشاف جے پین نیپرہ کہتے ہیں کہ بریک ڈاؤن کا مسئلہ پورے ملک پہ نہیں پھیلنا شاہیے تھا تحقیقات کر رہے ہیں کہ بریک ڈاؤن کے وقت آئیسولیشن کیوں نہیں ہوئی ارث اور ساؤت سسٹم الگ کیوں نہیں تھے جبکہ بریک ڈاؤن کے بعد سسٹم بروقت ریسٹارٹ نہیں ہوا میک میں خوراک پنجاب میں بڑی تبدیلی علانے کی تیاریاں سرکاری ذرائع کے مطابق ریجنل ڈیپٹی ڈائریکٹر اور ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر کے تمام عہدوں پر پی ایم ایس افسر لانے کی تجویز میک میں خوراک ایڈر کے افسروں نے تجویز پر تحفوزات اور اعتراضات کا اظہار کر دیا ماضی میں بھی تجربہ ناکام رہ چکا میک میں خوراک میں ریجنل ڈیپٹی ڈائریکٹر کی دس اور ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر کی باون آسامیہ ہے کماری بھی سہری لگے ایس ایلاکتوں کے معاملے پر سند ہائی کورٹ میں سمات آئی جی سند ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر حکام پیش عدالت نے پوچھا اگر اٹھارہ ہلاکتے ہیں تو تمام کا مقدمہ کیوں درج نہیں ہوا ایسے چوکی سمیداری تھی ریاست کی طرف سے مقدمہ درج کرتا کسی درخواست کا کیوں انتظار کر رہا تھا ایسے تو لوگ مرتے رہیں گے کوئی تو ہوت ایک نوالا عدالت نے ڈیپٹی کمیشنر کے ماری کو جھار پیڑا دی بولے روک دیا ریمارکس دیئے کہ آپ کو تو آتے پر ہی نہیں رہنا چاہیے تھا آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے عدالت نے تمام حلاکتوں کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا لہور میں سولہ سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار ملزم دو ماہ سے لڑکی کو اسلحے کے زور پر زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ایس پی کینٹ کہتے ہیں ملزم متاثرہ لڑکی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا ویلڈن آتف بٹ گزراوالا کے نوازوان نے ملکہ نام روشن کر دیا ارسلان ایش کے بعد آتف بٹ تیکن وارڈ چیمپئن بن گئے ایمسٹر ڈیم میں مقابلہ فائنل میں جنوبی کوریہ کے پلئر کو ہرائیا پورا ہال پاکستان زندہ بات کناروں سے گونج اٹھا آتف بٹ نے ٹرافی اٹھا کر پنجابی میں بات کی ارسلان ایش بھی موقع پر موجود تھے پاکستان سپر لیگ میں سپین بولر زیادہ کامیاب ہوں گے کراچے کنگز کے کپتان اماد وسیم کا پاکستان کی سب سے بڑی کرکٹ ویب سائٹ کرکٹپاکستان.com.pk کو انٹریو اماد وسیم کہتے ہیں بابر آزم کی صلاحیتوں پر شک نہیں لیکن ان کے جانے سے کنگز ٹیم کو فرق نہیں پڑے گا گزشتہ سال کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے پشاور ظلمی کے ہیڈ کوچ ڈیرن سمی پی ایس ایل ایٹ کے لیے کراچی پہنچ گئے مزید غیر ملکی کرکٹرز کی آمد دس فروری تک دے ہے کپتان بابر آزم سبیت پشاور ظلمی کی پوری ٹیم پہلے ہی کراچی موجود پشاور ظلمی چودھاں فروری کو ملتان میں اپنا پہلا میچ کراچی کنگز کے خلاف کھیلے گی آسٹریلین ٹی ٹی ٹیم کے کپتان ایرون فنچ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ایرون فنچ کہتے ہیں جانتا ہوں اگلا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ نہیں کھیل سکتا انٹرناشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا یہ بہترین وقت ہے ایرون فنچ نے پانچ ٹیسٹ ایک سو چیالیس ونڈے اور ایک سو تین ٹی 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 انٹرناشنل میچوں میں ملک کی نمائن کی کی فنچ کی قیادت میں آسٹریلیا نے ارب امارات میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا اور لاہر کی قلیات البنیات کالیج پہ برسوں پرانے برکت کے درات پر آ رہا چل گیا اللہ حکا نامی طرح کٹنے سے طالبات افسر تھا طالبات اس پڑھے درات کی چھاؤں میں بیٹھ کر پڑھتی اور آرام کرتی تھی کالیج کے پرنسپل کا کہنے ہے کہ برگت کا درہ کافی پرانا تھا اس کی ایک شاخص تک کر گرنے سے نقصان ہوا تھا موسیقی موسیقی